گولڈ میں تیزی چاندی کا بہت چھتیز ہزار روپے تک جا سکتا ہے یہ آپ جاننا چاہتے ہیں یعنی آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ چاندی کا بہت کیا گرے گا یہاں سے چاندی میں آپ گرہوٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے قریب قریب ہزار روپے تک کی چاندی میں اگر دیکھیں تو ٹرینڈ ایک رینج باؤنڈ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینڈ ہے وہ بائیون ٹپس کا رہے گا تو میرے کو لگتا ہے کہ اگر ڈپ ملتا ہے تو بائی کر کے چلیں بات مجھے لگتا ہے کہ چھتیز ہزار کا لیول ہے دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ ایک بار بھاو قریب 3600 تک آئے 200 روی گرہوٹ یہاں سے ہو سکتی ہے 3600 کے آس پاس اگر آتا ہے تو وہاں سے بائی نیچیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کچھ اور اگری کموڈیٹی کی گوار میں انوج آج بڑا اچھال دیکھنے کو ملا ہے کیا آپ اگلے ہفتے یہ جو مومنٹم ہے یہ جو تیزی کی لگتار ہم دیکھ پا رہے تھے آج کیا یہ کنٹینیو رہنے والی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بازار کی تیزی پر بریک لگ جائے گا نیچٹ ویگ ملتن جی جیسے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے لازٹ ویگ کی جو ڈپ ملا ہے وہ بائینگ کے لیے ایکٹیو رہے گا تو ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ گوارگام اور گوارسٹ دونوں ہی کاؤنٹر میں ہم نے بائیون ڈپس کی سٹریٹیجی دیکھی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کافی اچھا ریکوور یہ ہوا ہے کیونکہ جو فنڈامینٹل ہے اگر ہم گوارسٹ اور گوارگام کے دیکھیں جو کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ گوارگام بھی کافی بڑی ہے اور کروڑ کے بھاو بڑھنے سے بھی اس کو سپورٹ ملا ہے اور ساتھ میں جو بھارتی روپیا کمزور ہوا ہے اس کا اثر بھی اس کمورٹی کو ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گوارسٹ اور گوارگام میں جو ٹرین پکڑا ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا ہمیں رکھتا ہے کہ شورٹ ٹر میں اوپر ایکسپورٹ ہے اگر ہم گوارسٹ میں پاندالی سو تک کے لیول دیکھ سکتے ہیں اور گوارگام میں ایکسپورٹ ہے کہ کاریپا دس یار دو سو تک کے لیول دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے تو مجھے رکھتا ہے کہ دونوں ہی کاؤنٹر میں ابھی بائنگ سائیڈ میں ہی رہنا ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے لالیت بنسل ہے جینج سے پوچھئے بنسل صاحب آپ پرہ سنپا رہے ہیں لالیت جی پوچھے یہ meiner پاندالالوٹ بیوار بائی ہے 4630 4630 پر آپ نے پندرالالوٹ بائی کیا ہے انوش کیا سجا ہوا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تیزی لیکن کیا اتنی تیزی بھی ممکن ہے انوش کی انیچلی جو بھاو ہے ابھی چاری ایٹ تین سو نبی پر کلوز ہوئے ہیں مونس ہم دیکھے تو قریبن تین پسنٹ کی اوپری تیزی بند ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ next week تک ایک بار 4500 تک کے level مل سکتے ہیں تو 4500 سے لے اگر 4550 ہے کافی strong resistance zone ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر market اس کے اوپر چلتا ہے تو جو next target ہوگا اگر even 4800 تک ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ابھی hold کر کے رہنا چاہیے اور ایک بار اگر ہو سکتے ہیں تو 4550 کے آس پاس کچھ position ہلکی کر سکتے ہیں کیونکہ strong resistance zone ہے اگر وہاں سے اگر break ہوتا ہے تو اگر ہمیں رکھتا ہے کہ 4011 ملیں گے تو ابھی فیلال buying میں یہ stay رہ سکتے ہیں آپ کریں خرداری میں بنے رہنا چاہیے ان کو ٹھیک ہے شکریہ آپ انوج آپ کا ہم سے جوننے کے لئے اور بتانے کے لئے آج commodity میں کہاں پر کمائی کے موقع